اراغ ملار محلہ چوتھا کار پہلہ چاہو پدے تانگرو رامداز محراج گرپا کارہی ہانا میرا ہیرہ رتر نام ہر بسیا گر ہاتھ ترہو میرا ماتھا جنم جنم کے قیل بک دو کترے گر نام دیو نللہ تھا تانگرو رامداز محراج ملارک دیوچ چوتھے پاس چاہو پہلے سورتار تکاندہ حکم کردے چاہو پدے چار پاڑیاں بڑا شرد ہوئے گا ایک اونکار سرگر پرساد بیج منتر ہے اپنا آم دینے ہر ہر تی آؤ تی آئو ہردہ ماتھ گرمت دوکھ بساری ماراہ فرماؤ دے رات دین ہردے ویچ ہر ہر نام نو تی آنا کیتا ہے تے مات جنی بدھی ویچ گر سکھیا تارتے دکھان دی پنگتی جنی سی پلائی دیتی دکھ دوری کرتے دکھان دے ہی نہیں ہون سب آسا منسا بندھن توٹے ہر 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 کرپا تاری حریب ربو نے ہر طرح نہ کرپا دے چی کیتی ہے اس لئے آسا تے منسا واشنا منسا ہون دی واشنا واشنا دے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہیں گرو ساہو دی کرپا ہو گیا نینی ہر ہر لاغی تاری اور ہر بیڑے نینی ہندہ اکھان دی تاری تاری بیتی ہر ہر دیش لگی رہن دیا ایک ٹک اکھان ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں یہ اکال پرکھ والی مامدی اکھان بھی بارنی اکھان بھی ادھر ہی پیانا کیا سو چاند چکور پریت ہے لائے تار نہیں ہاں دے ایک ٹک ساتھ گر دیکھ میرا من بکسیو جان ہر پیٹیو بنو باری رہاو چوتھے پادشاہ مہراج فرمو دیا جنو گرو عمر داس مہراج ساتھ گرہ نو بیک کے میرا مان کھڑ گیا میں سامیدہ سنسار باندہ مالک ہری میں سیوک جان نم مل پیا میرا ساتھ گر میرا رب ہے واقعی رب بھی ہے سچے پادشاہ مہراج مشرام دے کے فرمو دیا نا جن ایسا نام بھی ساریا میرا ہر ہر تسک ہے کون لگی گاری بارہ سو تریٹھ انگتے فرمو دیا میرے ایسے ہر ہر دا نام جتنا نے پلا دیتا ہے وہ جمع کر کے کون لگی گاری کلنکی لگیا وہ دی کون لگی گاری کاری لگیا وہ دی کون لگ گاڑی لگیا آو گاڑی گیا ہو ہر تسک ہے کون پرسوت نہ کریا ہو تس بدوا کر مہتاری مہراج فرمو دیتے نام نی جاپ دے ہر ہری وہ دی کون لگی گے کسے اس تری نو پرسوتا نہ کریا کسے منمک نو پیدا نہ کریا وہ دی مہتاری پا ماتا نو بیدوا کر دیتا کسے جمع ہی نہ ہو رکی ہو مہراج فرمو دیتا تاڑنا نو پدیش کر دیا کدے کدے پھر سکتی ناڑا جمع باپ بھی کہے نیانے نو بیدو تا جمدہ ہی نا جمدہ ہی مر جاندہ جی انہا تانک کرنا سی جی میں آج کل دے نیانے نشے کھان لگ جاندے مہ باپ کہا دے امر شاکلہ اندہ بانی پڑتا چنگا سی کیس کٹا کے آگیا ہے سو جی میں کسے نے کہا لڑکی رہے میں کیس کٹاؤنے ہیں او دا پیو کہا دا جب میں مر جوں گا پھر تو کٹا دیں گا تو بات جم مر جی کریں میرے جیاندے جینا کٹائیں یا تم مر جا جاں پھر میں مر جا اپا ہمی کئی دنیاں کئی کہنے مہراج نے انہا تاڑنا کیتی ہے کدے آپ دے نیانے نو دیکھیں جو تانک کر دے کی کچھ کہنے ہونے اپا ہمی چوتھے پاس بچے ہیں مہراج نے کہنے تو نام نہیں جا پتا ہوئے لما پیان رامنا ہی تھے اے دے نہ ہوتا جمدہ ہی نا تو میں ہمیں سواس دھوائی جننا کیونکہ گرہ نے سواسہ دی قدر ہے گرہ نے منکھا دے ہی دی قدر ہے اس کر کے مہراج سچے پاشا کرے کرے کوردے بھی ہے یہ گھر چڑھ کے تا میٹھا لاغ گئے جی بچ سے تا گھر بڑے آئی ہر ہر آن ملاو ہو گھر سادو جس اہن سہارے اور تاری اے ہر ہر اے واہ گروہ واہ گروہ آپ آکے میں نو سادو پاس سیشت گرہ نار ملاو جیسے گروہ نے دن رات ہر ہر دی پریتی ہر بچ تاری ہوئی ہے میں نو او دے نار ملا دے کہاں لوگ کا دی پریتی تا مایا بچ ہے من مکھان دی اینا نار بیٹھ جنو مرجی بیجو پاہمیں کسے گروہ کا اردے جنے اندے نے سیوہ دار اینا کڑ بیجو میٹی یاڑا کڑ بیجو اوٹھو کنے پیسے بڑھنے سی اوٹھو کنے پیٹا ملی تینوں خلان نے انہی پیٹا دے گیا تو گل کردہ دو جی پھر اس کر کے مہاراج کہنے میں نو تا وہ گروہ ہی ٹھیک ہے گروہ گراند ساہو دے کوڑی بینا چلگا جنہ دے ہر دے نام ہے جنہ صدقنا کوڑ نام ہے انہ کوڑ بٹھائے گروہ پیارا ہے کوڑ بٹھائے جنہ دے بین دے نام دی گل کرنا اسی تک کے مہیا جب کسے ہوئے ہیں اسی تک کے بشیا جب کسے ہوئے ہیں اسی تک کہے سکے تو کوڑے بھی ساہو بشیا ہی تو چھڑاؤ گا کوئی سانو مہیا تو چھڑاؤ گا میں جانے hata میں کیا سنگ جے جانہ بگ بپڑا جنونا دندی اگرgeme� اور میں سمجھے فلکہ میں ان بشیا ہی تو چھڑاؤگا جا میں ان نشیا ہی تو چھڑاؤگا وہ تاکاس آبی ان چارے ہسے ہوئے ہیں انہوں نے کیسے گھوڑا کسے گھوڑ ڈیٹھا ہے گھوڑ کا سکھ بگس ہے جہاں بارک دیکھ مہتاری گھرو دا درشن دیکھے گھرو دا سکھی آن پرسند ہندہ جہاں بچہ آئے اپنی مہتاری ہندہ ماتا نوں دیکھ کے کھوش ہندہ گھرو دے سکھ نوں گھرو گراند صاحبی نجرہ ہندہ دوجہ دیکھ دائی نہیں کوئی وہ کہنے سارے بس گھرو گراند صاحب وہ دوجہ نوں دیکھ دی نہیں کوئی نوں گھرو دیکھ کے پرسندہ ہندہ جہاں تان پرکا ایک ہی سنگ باسہ بچہ ہمیں پیت کراری مہراج فرماؤں دے جیو روپ تانجڑی استری دا دے پیر پتی پرمادما دے کنت ہے کردے ناری بسہ ہے اندر ہی ہے جیو انت ہے کرنن شستہ ہے ساکھی انت ہے کرننو پہتہ ہے پر دوہن دے بچہ کار ہمیں روپی کراری تکڑی پیت کرن دے پیت کرن دے پیت کرن دے اس کر کے دوہن دا ملاب نہیں ہوتا اندر کند بڑی تکڑی کڑی ہوئی ہے گھر پورے ہمیں پیت توری جن نانک ملے بنواری اس چیارہ ہوئی ہے کہ کھوڑا چھٹا پال وہی چیز ہے گھر پورے ہمیں پیت توری جن نانک ملے بنواری مارے کتن کردے تن گروہ ہم جیسے پورے ہمیں دے کند توڑیا ہے تا میں سیوک جنن سنسار بندے مالک باہرون اکال پر کھجی ملتے پیج نہ کہے کہ آئے کہ سادگر دیکھ میرا من بکسیو جان ہر پیٹیو بنواری ملار محلہ چوتھا گنگا جمنا گوداوری سرستی تے کرہے ادھم تور سادو کی تائیں مارا جکو رہن کر کے دو برامنا گربانی دیا پوتھیاں لے لے کے آئے ہوئے سکھانو باندے سامن سکھا پڑی اچھا انسار جو کچھ پیٹا دے جانو قبول کر لیں دیکھ دن لام بھی ہونا برامنا نے آکے کہا تو اسی ہی اتھے گر چارنا مجھے کیوں بجھے بیٹھے اجادی وچھ پھر کے تیر سیاترہ کر کے موجیاں مانو اونا تو یہ گل سن کے پاہ دے رین وڑے برامنا نے گروہ مارا نے دسیا کے سانوں باروں آئے ہوئے برامنا نے کہا تو اسی تیر سیاترہ کرو آجیدہ حکم کیا ہے گل سن کے مارا نے کہا تیر ساٹھ مجھے نن آئی مارا نے کہا کہ تیر ساٹھ مجھے نن آئی مارا نے کہا جیڑے جیو نام جب دے ہے او دے چارنا مجھے اٹھار تیر آپ آ کے شنان کر دے اسی تیر نام جب دے تو انہوں بار پٹھ کر دی کلوڑا ناڑے تو اسی سنیاں نہیں جی دے تو سارے دیوتیاں دی ہوئی سی آپ اس وقت خیب آجی میں بڑا میں بڑا اس وقت کہنے لگے بڑا کاؤنا فیصلہ کرائیے شیف جی کوڑ چلے گے فیصلہ کرو شیف جی کہنے لگے ترپیدہ چکر پیدا لاکی آگا ہوگا وہ بڑا بننے جاؤگا ناڑے شکتی نہیں وقت نہیں آئی جانا سارے جانے ترپ ترپے اور اس وقت گنیش کہنے میری تا سواری پتا جی چوہے دیے میں کھ میں جاؤں گا وہ کہنے تینوں سوکھا را دھانے اتھے ترسی دے پتے تے رامدہ نام لے کے رکھتا وہ کہنے لے دے دوڑے بڑے کر دے اور جات سارے دیوتے آئے ساری تارتی تے مورے مورے چاوڑ کھنڈے پائے وہ کہنے گنیش کھانی بیڑے بیڑے نہ گیا گنیش ہونا جو سارے جو اوپر ہو گیا کہوں کہ انہیں رامدہ نام لی پر کرما پیتی سی کہنے پندھتے ساکشی پڑی نہیں کہنے پڑی ہی ہے جی کہنے کریشن جی نے پھر رامدہ نام ایک پاس نے لے کے آبدہ نام لے کے رکشہ ہی جادہ تو لے تکڑ دے بچے پھر کیپا رہا ہویا سی کہنے نام کہنے پھر انہا مشواش نہیں تھے انہوں راجہ جی جاتی دی ساکھی نہیں پڑی وہ تھے تیر تھا اپنے مان آئے سی کہنے ہاں جی کہنے پھر تو پھٹ گدا کیوں ہاں ماندے اندر اور چوتھے پاسا اپدیش کر دے ملار محلہ چوتھا گنگا جمنا گوداوری سرستی تے کرہے ادھمتور سادو کی تائی ستگروہ مہارا سچے پاسا کہنے لگے گنگا جمنا گوداوری تے سرستی آدھک جو بھی تیر تھا نا وہ سنتنا دی تو اڑھ لین واسطے ادھم کر دے ہا نا یوں کہہ دے ہا نا سرستی پاٹ کرنا سرستی کر کے نہیں کرنا سرستی یوں نہیں کرنا سرستی اتے ادھک لاکے بولو سرستی یہ لئے ایک میل پرے پرے ہم رہے بیچ ہمری میل سادو کی تور گوائی وہ تیر تھا نا جا کے پچھو کہنے پاپا نا کی میل نڑ پرے ہوئے ساڑے آکے بیچ جیڑ جیو نہ ہو دے نے ساڑے چھو شنان کر کے اپنی میل سانو دے جان دے آئے ساڑی میل سانتا نی چرم توڑ پھر ناز کر دیا تائیوں بارہ سال آباد چھ سال آباد سارے سانت پھر پہاڑا جو اٹر کے آکے نا کے جان دے نے پھر چرم توڑی لیندی انہوں نے تائن نا دے پھر میل کر دیا آپ کو اپنی کپیسٹری آئے آئیوں سارے سادو سانت پھر نا آکے ہوندے نے گروہ نو پکار دیا ہے گرسکو میرے چھو شنان کر جو میرا بوجھ ہلکا کر دے اے تا آپ دواری آرے دن سارے اتھے آئے ہوندے نے اور مندر صاحب نہ ہونے کہنے ساڑا بوجھ اکتر جے تیرت آٹھ سٹھ مجن نائی ایس پرکار مہاراست چھے پاس شاہ فرمو دے ہون تیرت آٹھ سٹھ کہتے میں شنان اللہ کے مجن نائی نہیں کرنا کیونکہ اتھے نائی دا واچک ہے نائی مطلب کے مہمہ تے بڑی آئی پرمات مہدی سو اٹھاہڑ تیرت تھا دے مجن ہندہ شنان دے نائی جیڑی بڑی آئی ہے سانت چرن توڑی بچہ ہے جو جیو نائی ہندہ نام جاپدہ ہو دے چرنہ اٹھاہڑ تیرت تھے شنان کر دے جو نام جاپدہ انہوں کار بیٹھیں اٹھاہڑ تیرت تھے شنان دے پھڑ پرابت ہندہ کئی گلنہ دے بہت بڑیاں بڑیاں کر دے نائی ہندہ پتہ نہیں بچہارنے ہندہ نام بسن کر کے کہنے انہوں نہیں کرنا ہندہ نہیں کرنا جیدے ہندہ نام بہت جاندہ وہ سمرت ہو جاندہ نام ہندہ بسن دا مطلب ہے کہ ہر جن دو یہ ایک ہے بے بچار کشنا ہے تو جمعہ پاکٹو کبیر جی نے کہ ہر جنہ ایسا چاہی ہے جیسا ہر ہی ہوئی وہ ہری دا پیارہ ہری ور گئی ہندہ ہے ایک کو روس ہو جاندے لوگ کوئی ارکھا باجی نفرت کری جاندے نے جیسے بھرم گیان چلے جاندے نے ہری ور گئی جاندے نے ساتھ سنگت کی تور پری اڈ نیتری سا درمت میل گواہی رہا ہو ساتھ سنگت دے چرنا دی تور اٹھ کے جیتے نیتراج پہی ہے انہیں درمت تا روپی ساری میڑکھا جو گواہ لیں گے تو ساتھ سنگت میں جا کے پہلا ہندہ سی دریاں چاڑنیاں تپڑ چاڑنے چاڑو دینا تپڑ چاڑو چاہے توڑی نایا اس طرح ستھ سنگت دی سیوہ کرنوں مہاراہی کہنے وہ ناڑ جو تھے کوئی توڑی اٹھ کے پہ بھی گئی تو پاگدہ بڑا ہندہ توڑی پراکی کارما بڑا ہندہ ساتھ گروہ مہارا سچے پاشا فرماو دے ہن بچن جاہر نوی تپے پاگی ارتیانی کے دار تھاپیو محسائی اس پرکار پاون بچن فرماو دے ہن جو میں اہے پانگتی دے ہیے ناجری ہن چیز ریلیٹڈا ہوں اپنا داہ دینی ہے کہ راجے دلیب دے پتر تکی اتنے ہمالیا دے گو کرنا ستھان تے بہت تاب کیتا بہت تاب کرنا برحمہ نو پرسان کر کے کپن رکھی دے کرود اگنی ناڑ پاسم ہوئے ہوئے راجے سگر دے ساٹھا جار پترہ دی گتی کرنے جاہر نبی پاو گنگا جری سی آنی لے ہونا کیتی سو برحمہ نے گنگا دا ویدہ کر کے ایک گال آکھی کہ اکا آشتوں آئی گنگا نو شیوان تو بنا کوئی چال نہیں سکتا تو پہلے شیف جی نو پرسان کر ایک گال سنکے پگی ارتھنے شیف جی دا تاب کیتا شیف جی نو پرسان کر کے انو منوایا برحمہ نے گنگا نو پیجنے پر چلنا تو سا نے شیوانے کہا فکر نہ کر میں چلنا گا برحمہ نو کہو گنگا نو پیجنے پگی ارتھنے پھر برحمہ نو جا کے کیا برحمہ نے پگی ارتھنے بینٹی پر وان کر کے سو جنو گنگا نو پیجیا سا شیف جی نے اپنے جڑاوان دا جوڑا ہے جا فلایا کہ گنگا نو ایک ہزار سال بار ہی نیا لبے آرستہ ہوں تھا انتروں پگی ارتھنے پر آرتھنے مند کے شیوانے ایک جڑاوان چی کر کے گنگا کر دی سو جہدے سات پرواہ ہو کے تورے ہرائینی پاونی ہوتے نلنیے تین پرواہ پورو بل چلے وانکو سیتا ہوتے سندھ نامک تین پرواہ پچھن بل چلے تو ایک پرواہ پا کی ارتھنے راتھنے پچھے توریا جتھو تک کی ارتھنے راتھ لیا سو پچھے پچھے گنگا دا پرواہ بین لگتیا اسے پرواہ دا نام پا کی ارتھنے گنگا ہوتے کدار ناس تیر سنو شیف جی نے تاپیا سو جو گڑ والا ریاست یو پی وچھے ردر حمالے دی برفانی تا رہا جو مہاں پانس دی چوٹی دے تھلے ایک ٹلے ہوتے ہیں اے دیجریو چاہیئے ہو گیارہ ہیار سات سو ترونجہ پھوٹے تھے صدا شیف دا مندر آئے جس وچھے چوٹے دی شکل دا مہاں دیو دسیا جاندہ ہے پانڈوہ تے ہار کھا کے شیف جی دا اس طرح چوٹا بن کے آئے ہاں ارجن تو ہار کھا کے شیف جی نے تاڑ پہاڑ بچے تاز گیا کہ اول پیٹھ باہر دکھائی دن دی رہی ہے لوگ اسے دی پوجہ کر دیا کہیاں تو اے بھی سنے آئے پس مانگ دے تھے تو دردے ہوئے شیف جی سندہ بن کے قدار نات میں نکڑے اے جمی جمی پنگتیا یہ اصابنا پاں پھر گال سناتی مہارہ نے لکھی یہ بچہ نے جمی ہویا پائی گالے بھی انہیں لیان دی سی گی پگیر تھی گنگا گوڑیاں تا تو پگوان دے جرم تو کے جہر نبی رکھی دے رہی اے آکے پھر پر ویرت ہوئی سی تو آئیس کر کے کہنے مہس آئی ہندہ مہسے دی سواری گرنلہ شیف جی نے سو مہس آئی ہندہ سندے دے جو سندے دے مالک شیوہ نے قدار ناتھوں تھا پیا اگے ستگوہ اور فرمان دے ہاں کانسی کریشن چراو تگاو میلہ ہار جان سوبہ پائی کانسی پوری نو بنایا ہے کانسی کریشن جی نے جس بندرہ بانتے گوکلو کی گووانا چرہی ہیں ہن کہ تیاد کہنے سارے ہیں تیر تھانے ہری دے سیوک جنہوں میں ملکے پاو انہوں نے چرنا دی توڑ لے کے سوبہ پائی کہنے تھا مطلب ہے کہ یہ چیز بڑی ہے اور بڑی ہے نام بڑا ہے لوگ کی یہ گل سمجھ دینی ہے سو تیر سے بڑا کے ہر کا داس تیر سے ناون جاؤ تیر سے نام ہے تیر سبز بھی چار ان پر جان ہے جتھے نام ہے اتھے ہی سارا کچھ ہے جتنے تیر سے دیوی تھاپے ساو تتنے لوچہ تور سادو کی تائیں جنہیں بھی دیوی دیو کیا نے تیر سے تھاپے تو پاو بڑائے ہا وہ سارے سانتہ نے چرن توڑی واسطے لوچہ لوچہ اچھا کر دے اس طرح کہنے دیا ہر کا سانت ملے گور سادو لے تسکی تور مکھلائی یہ گور بڑا سادو پاو بڑا ہنہ گور دا مطلب بڑا سادو سیفت حریدہ سانتہ مل جائے وہ دی چرن توڑی لے کہ میں اپنے موں دے ہوتے لوڑا کروں کہ کئی بھی کئی بڑی دستی آج مہاتمہ برم جاندی جنگہ دے وہ دی کرے ننگ دے کہ مورے کھڑ جاندی آ کے ہاتھ جوڑ کے مہاراج اسی میرے تھی شنان کرو میں ہم بہت پار ہو گیا میرے تھی پھر مہا پرک ترس کر کے برم جاندی شنان کر کے وہ دا بوجھ ختم کر دے کہ میں جوہے راج جنگہ نے نرکی کھالی کرتے کہنا اب دی کڑی دستی سنگ پا دے میرا ایک پاس یا ایک کڑی دستی سنگ پا نام دی مہاتمہ اپنا سمجھ دے نہیں نام دی مہاتمہ بڑی کرپہ ہندی ہے آئیوں کہی دا نام جکو نام دے نار پڑے لوگ ساڑھے پندھ بچے آمیں آتا ہے میں دو بندے لڑ دے سی آب بچے گرسک کوئی توریا جاندہ آتھوں کہنا بھئی ٹھوڑی پارسنل لڑائی جا میں بھی لڑ ساکتا ہے بچے ہمیں ہاتھ سے دی گال بنای ہوئی ہے بات میرا ملکان دو گالتا بھی سکھیا لئیے جے کوئی مات بڑا بارترا خدا ہے ساڑے آئیں ہی بارترا کھنڈ آئیں گے جے کوئی ہور کچھ کردہ ہو دے مگر تور پڑے فلانا ہے کردے تو وہ تو کی لینا وہ اپنا کارم کردہ ہے انہوں آپ دے ترمتاو کردے انہوں نے آئے میں آتھوں دے جیڑے دو جیتا آرمڑا بھی کارم کردہ وہ بھی کری جانگے تیجیتا آرمڑا کردہ وہ بھی کری جانگے چاوٹھے آڑا کردہ وہ بھی کری جانگے انہوں نے ایک گال دیتی ہے ابھی سارے دنوں شروع منی جیڑا نام ہیں بانی ہیں یہ جب ہو او جپنی میں فلانا ہے کردہ سی فلانا ہے کردہ سی پھر وہ کری جاوے تو وہی پھر ادھر چلے جا ناڑے ادھر لت رکھی ہوئی یا ناڑے ادھر لت رکھی ہوئی دو بیڑیاں جو پہا رکھنا ڈبناتا ہے اس کر کے صدقرو مہاراہ سچے پاس ہے کہیں دے نے بھی مہا پرک مل جان حریدہ سانت مل جے او دی توریتا مستکنوں اے سارے تیر سا آپ لوں دے مہا پرک بابا جی یکے دسیا ہی نا بابا مہا پرک کہنے پانی ہے پانی ہے پانی ہے گرمی ہے پھر اللہ ٹاڑ دے رہے پھر سیانے سنگھ کہنے مہاراہ کوئی کارن لگ دا جتا توسی کنی دیر اندر کھڑے رہے او کہنے پائی جو ننگ رہے سیدھر گنگا ہن سامنے کھڑ گئی آکے کی کریے او کہن دی یہ شنان کر کے میرے پابلا ہو کہ برہم گیاں دی مہا پرکھانو گرسکھانو تامی کہن دی رہن دی ہے او جنہ نو چانننی ہے او چارن نیرے جو بائٹھے ہیں او ہسی جان دی رہے ہیں او اے ساری جندگی یہی رہنے انہیں دے انہیں یہی جلے جانا انہیں انہیں اکھا کریں کھلنی ہی نہیں ہے جتنی سرشت تمری میرے سوامی سب تتنی لوچہ تو ارسادو کی تاہیں یہ میرے سوامی دی رچی ہوئی جب جننی کے سرشتی تو اڈی درشتی چاہوں دی ہے سب انہیں ساری سرشتی سنٹاں دی چارن تو اڈتائیں لوچہ تو پاک چون دیا ہے گرنانک دیو جی دی بانی پڑھ لو سارے سروپاں دی بانی پڑھ لو موکو کر سنٹن کی توڑے وہ دیکھئے کئی تکیناڑا ارثمنائی اندین ہے یہ گروہ صاحب بہت سے لیکھا یہ جانکھر بھی گروہ لئی ہے پاکتکھر بھی گروہ لئی ہے اے ہے سو مورکھ دیکھے جگہ لچھم دسے ہے بہتا ہسی جانا بہتا بھولی جانا کہنے آت بولنا آت چوپنا بچوپ کر کے بیٹھے رہنا جہاں بالکل ہی چوپ ہو جانا جہاں بہتا ہی بھولی جانا سو کسے بھی کم ایک پاسڑ کرنا بہتا بچے انہوں مورکھتا ہی کرنے کہ کئی لوگ یہاں مورکھ ہو کے مغر لگے ہیں سانتانے مغر لگے ہیں ادھے مغر لگے ہیں سارے مارے ہی چندگیں ہیں یہ نا نا مورکھ ہے یہ لوگ مورکھتا ہی کردے ہیں مہارا ہی کہنے رب دے پیارے ہیں توڑ ملے پر مل دی کینوں نے کہنے اصل جو سچے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے کرما جی لکھی ہوئی نہیں ہوئی تاں ہی انہوں نے مطر پتھی ہو گئی ہے نانک لیلات ہو گیا جس لکھیا تیسے سادو توڑ دے ہر پار لنگا آئی مارے کتھر کر دیا جی دے لیلات مطر پر سریش لکھ لکھیا ہندہ ہے انہوں نے سانتانے چارنے توڑی دے کے ہری سانسار سمندر توڑ پار لنگا آدم ملار محلہ چوتھا تیسے جانکا ہر میٹھ لگاننا جیسے ہر ہر کرپا کر رہا ہے جی سے اتھے ہری ہر ترہ کرپا دہتی کر دا ہے وہ جی بنو ہر ہر نام مٹھا لڑتا ہے جیتے کرپا کر دا ہے تیس کی پوک دوک سب اتھر ہے جو ہر گنہ ہر اچھر ہے جو ہر ترہ ہر ہر دے گنہ نو چار دا وہ دی پدار تھا پوک دے سریر دے سارے دوکھت پر جاندے اپا آدمیت تہو جاندے جاپ مان ہر 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 نیسے ترہ ہے اے پیارے پائی مان بانی سریر دوارہ ہر ہر نام مجب دیں سنسار سمندر تو نیسے ترہ ترنا ہندہ ہے گر کے بچن کرن سنتے آوے پاو ساگر پار پرہ رہا ہو جیڑا جیب گرہ دے بچنانو کرن ہندہ کنی سن کے ہری نام نو تے ہندہ ہے وہ سنسار سمندر تو پاہر اتر جاندے رہا ہو بشرام دے کے فرماؤ دے ہاں اے سے جانے کے ہم ہاتھ بہاجے جس ہر ہاں کرپا کرے جس ہوتے ہر تبو کرپا دیشتی کر دے ہاں اوہ جیو دے ہٹتے اسی بہاجے خریب دے ہوئے پاو مول لے ہوئے داس سن دے ہوں کہنے جی دے ہوتے ہری پر وہ کرپا دیشتی کر دے اوہ جیو دے ہٹتے اسی بہاجے ہوئے خریب دے ہوئے مول لے ہوئے داس ہیں اسی تا رب دے پیارے ہیں دے داس ہیں جی دے ہردے چاہاں آپ واہ گروہ بیٹھا ہے اوہ دا برور کیمیں کرنا میں دس ہو وہ تا بہاجے ہردج بیٹھے جی آپ ہاں سن تا برور کر دے ہیں چلو مارے موٹے گلتیں آڑے ہندے بیچے انہ دی گلہ لگ دے اور سمجھے روپ بیچے سارے آنے نندی جانا تا بہاجے گروہ دیو نندہ ہے جنہ میں مرجی باہد ربائیو کرنے مہا پلکھاں دی نرازگی لینی بہت ماری ہوں دی جاتا میں ایک تباری ماریا موچ وہ کچھ کہتا نا جنہ مرجی کوئی جور لالے ہو دا کم ہی نہیں بندہ مرکے سارا کچھ ہی ارجان دا ہوتے ہر جان کو ملے آنے سکھ پائی آئے سب ضرمت مہل ہر آئے مارے کے لئے اس کر کے سی کہلے آپ پائی سنت جنہوں جا کے میڑے آکروں پائیوں سوکھ پرات ہوں دا ہری دے سانت جان ساری کھوٹی مطروفی میڑنوں ہر ہے تو پاہ دور کر دن دے ناڑے گرسکھا آپس ہوئی ملکے بیٹھنا چار سانجے کرنا شنکے دور کرنا اے تھوڑی بھی انہوں جتنیاں دے ہار لے لے کہ اتھے پہنچی جاؤ کہاں کہ جا کے مہا پرکھاں دی بیدویاں کرو کہ اکثر جنہ مہا پرکھاں ناڑھ ہور پانچار داس سریر آئے کھونے ہو راجے جائے نے لیت بیجی سی کہ ان پھر لیت دی ملی شکھانی پہی پجھڑے جتنیاں بیج دے پھر جتنیاں کھانیاں پہنے ہار جان کا ہر پوکھ لگانی جان ترپتا ہے جا ہر گون بچ رہ ہے ہری دے سانت جانہوں ہری نام دی پوکھ لگی رہن دی جا ہر گونہ نو بچرنا بچارنا تاں وہ سانت جان ترپتا ہن دے ہر کا جانہ ہر جا لکا مینہ ہر بسرت فوٹ مرہ ہری دے سیوک جانہ ہری نام جال دی دا جڑا مینہ مچ ہے وہ ہری دے بسرت پول دیں وہ فوٹ دکھی ہو کے مرد ہے جن اے پریت لائی سو جاننا ہے کہ جاننا ہے جس مان افتر ہے جن سو جس ہری نے پریتی لگائی ہے وہ ہری یہ دے نندنو جاند ہے کہ ہم دے جان جاؤ جیب جاند ہے وہ پرشو گرمک جاند ہے جنہ پریتی میں اپنے مان افتر آ رہے ہیں جس تن لگئے سو ہی تن جانے ہیں اور کہ جانے کو پیر پرہی ہے یہ تا رب دے پیار والی رب دے پیار میں جاند ہے جہاں رب جاند ہے جہاں رب دے پیارے جاند ہے تو یہ پیار ہندہ کی رب دے تو یہ اس کر کے یہ تیڑھ بچنا ہے کہہ جانے ہیں جس مان تر ہیں کہہ دار تھا جان کہہ کرتے قیمت کرتا جانے ہیں کہہ جانے ہیں گھر سورہ وہ تھے آکھ ہی سیکھنے کہہ جانے ہیں وہ مہرائی نے پھر کہا سی کاؤ تک برتا آتا چلو بھی لاؤ پھر روڑا لپا جا پہ کے پھر کٹھو سارے نو اٹریکٹو کرنے لاؤ آستے ہی کاؤ تک کیتا مہرائی اینو کٹی آجی پھر پاٹ کردہ مہرائی نے کہا میرے انگوی تو پانکیتے نے اس کر کے تھے جا پاک یہ کے جن ہیں جس منتر ہے یوں کی جاندہ جی نے منچرہ ببستہ نہیں کہہ ہم دا جان جان نانک ہر دیکھ سکھ پاو ہے ساکتان کی پوکھٹا رہا ہے مہرائی اکرکن کردے داس ہری دا درشن دے کے سکھ پوندہ کیونکہ درشن کردے سریف دی ساری پوکھجڑی یا میٹ جان دے